بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اے اس ویڈیو کلپ میں شکرکندی کے کاشتکاروں کے لیے جولائی کے دوران جو اڈوائیدری دی جاتی ہے اس میں یہ نوٹ کریں کہ شکرکندی جو مئی اور جون کے دوران کاشت کی گئی ہے نا تو اس حوالے سے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جولائی کے دوران میں اس کی بیلیں جو آنا جب نمی زیادہ ہوتی ہیں بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو بیلیں جو آنا بلٹنا چاہیے ان کو ہفتے ہر ہفتے جو آنا یعنی کہ جولائی کے دوران دو سے تین مرتبہ جو آنا اس کو ان کو چھیڑنا جو آنا ان کو جڑ نہیں لگانے دینی اگر بیلوں کی نئی جڑیں نہ لگانے دیں تو زیادہ بہتر ہے اگر جڑیں لگ جائیں تو پھر یہ اس کی کوالٹی جو آنا بہت کمزور ہو جاتی ہے جب مرکزی جڑ جو آنا وہاں پہ یہ شکرکندی بننی ہوتی ہے تو شکرکندی کی کوانٹیٹی وہ کم رہ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نائٹرو فاس اور پوٹاش ملا کر ڈالیں جولائی کے دوران یہ دونوں ڈال کر مٹی چڑھا دیں نا تو یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ ایک تو اس کی فاس فورس ضرور تو پوری ہونی ہونی ہے پوٹاش ڈالیں گے تب مونگ فلی جو ہے یہ شکرکندی جو ہے نا یہ تب اس کی کوالٹی بہتر ہوگی تب اس کا سائز بہتر ہوگا اگر پوٹاش کی کمی رہ جاتی ہے اکیلی نائٹروجن کے اوپر ہی گزارہ کرتے ہیں تو جو ہے نا شکرکندی یہ پھٹ بھی جاتی ہے اگر بارشی موسم کے دوران اٹسٹ کا مسئلہ ہو یا تاندلہ وغیرہ یا چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں اس شکرکندی کے اندر ہوگا ہیں تو چالیس سے بتالیس مل لٹر لیکٹو فین لیکٹو فین جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ پنتالیس پچاس مل لٹر نہیں کرنی چالیس سے بتالیس مل لٹر فی اکڑ کے حساب سے آپ سپریہ کر دیں چوڑے پتوں والی اکثر جڑی بوٹیاں تلف ہو جاتی ہیں اور شکرکندی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا